بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم پتر کے اندر درادیں پر چکی ہے موسمی اثرات کی وجہ سے تو اس کے اندر پانی جمع ہو گیا ہے اور جب یہ پانی پریز ہوتا ہے تو یہ پتر کے دونوں جانب جس طریقے سے آپ کو ایرو دکائی دے بھی رہے ہیں یہاں پہ یہ ایروز آپ کو دکائی دے رہے ہیں مختلف قسم کے یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں مطلب پتر کے دونوں جانب اپنا پرشا جو ہے وہ ایکزرٹ کر لیتی ہے تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ یعنی جب پتر کے اندرانوں میں پانی جمع ہو جاتا ہے اور وہ بہت ٹنڈا ہو کے پریز ہو جاتا ہے تو پتر کے دونوں جانب اپنے پرشا کو ایکزرٹ کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے پتر جو ہے وہ دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتا ہے دوسرے تصویر میں بھی آپ اس کا آسانی سے مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ پتر کے اندر جو درار پڑ چکا ہے یہ درار ہے اس درار کے اندر آپ وارٹر کو دیکھ سکتے ہیں اور یہ وارٹر دوسرے پکچر میں آئیس کی شکل خیتیارک چکا ہے تو یہ آئیس جو ہے جس طریقے سے ایرو سے آپ دیکھ سکتے ہیں ایرو پہ یہ اسی طریقے سے بھی اور اسی طریقے سے بھی یہ پرشا کو پتر پہ ایکزرٹ کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے پتر دو ٹکڑوں میں آسانی سے تقسیم ہو جاتا ہے اس کے بعد پرشا ریلیس کے بارے میں پڑھیں گے تو کہتے ہیں کہ زمین کے سطح پہ جو پتر پڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ کٹاؤ کی وجہ سے ایرو جن کی وجہ سے اپنے جگہ سے ہل جاتے ہیں اور اس کے نیچے جو پتر ہے تو اس کو اوپر آنے کا یعنی اس کو ظاہر ہونے کا موقع ملتا ہے جو کہ اوبرنے پہ زمین کی سطح پہ ظاہر ہونے میں یعنی مطلب بہت کم وقت اس میں لگتا ہے اور پھر وہ زمین کے بالکل متوازی یعنی مطلب کریکس بناتے ہیں جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کریکس جو ہے مختلف قسم کے زمین کے بالکل پیرلل اس میں جو ہے آپ کریکس دیکھ رہے ہیں یہ کریکس کے یہ پرشا ریلیس کی وجہ سے ہوتا ہے اور یہ پرشا جو ہے وہ ایکٹویلی ویدرنگ کا ہی ایک عمل ہے جس کے ذریعے جو اندر زمین کے پتر موجود ہے اس کے اوپر سے جب ہم پتروں کو ہٹاتے ہیں تو اس کو اوپر آنے کا موقع ملتا ہے اور وہ اسی طریقے سے زمین کے متوازی یعنی مطلب کریکس اور ٹوٹ پوٹ کا شکار ہوتے ہیں اس کے بعد ہم ترمل ایکسپینشن پڑھیں گے تو ترمل ایکسپینشن یعنی مطلب موسمی تایورات کی وجہ سے سردی کی وجہ سے اور گرمی کی وجہ سے بھی پتر ایکسپینڈ بھی ہوتے ہیں اور کنٹریکٹ بھی ہوتے ہیں یعنی مطلب یہ چیزیں گرم ہونے پہ پیلتی ہیں یعنی دن کے وقت سورج کی دوب کی وجہ سے پتر کا بیرونی حصہ گرم ہو جاتا ہے اور رات کے وقت جو ہے وہ پھر سرد ہوتا ہے تو جو اوپری سطح ہے وہ پیل چکی ہوتی ہے اور بلکل تیزی کے ساتھ بنسبت اندرونی حصے کے پھر جلدی سے سکڑنے لگ جاتی ہے تو اس پیلنے اور سکڑنے کی وجہ سے جو ہے آپ تصویر میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ دن کے وقت یہ پتر پہ دوب پڑ رہی ہے پھر رات کے وقت آپ دیکھتے ہیں کہ چاند کی روشنی میں یہ ٹنڈا ہو رہا ہے لیکن پھر تیسرے تصویر میں آپ دیکھ لیں تو اس کے اوپر آپ کو ایک یعنی مطلب اووار جو ہے وہ آپ کو دکھائی دے گا جو کہ بلکل یعنی مطلب لوزن مٹیریل اس کے اوپر موجود ہوتے ہیں یہ مطلب بلکل برٹل ہو چکا ہے یعنی چورا چورا ہو گیا ہے لیکن تھوڑی سی ایکٹیویٹی کے بعد یہ اصل حالت میں کانوارڈ ہور جاتا ہے اور اس کا جو اوپری سطح ہے وہ ہڑ جاتا ہے اور اوریجنل سائز راک آپ کو چھوٹے تصویر میں دیکھائی دے رہا ہے ترمل ایکسپنشن ترمل ایکسپنشن بھی اس کا ایک عمل ہے اور یہ بھی آپ کا ٹونک پیکچر میں دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے دو سٹو کے اوپر بیکر میں پانی ڈالا ہے تو ایک بیکر جس کو ہم نے آگ نہیں جلایا ہے ابھی تک اس میں پانی کی سطح بلکل کم ہے اور یہاں پہ اس ترمومیٹر میں آپ کو یہ ریڈ لائن آپ پولٹیکل دیکھ رہے ہیں تو یہ ٹیمپریچر ہے تو بنیزبت اس کے یہاں پہ ٹیمپریچر بھی بہت زیادہ ہے اور اس ٹھولے میں ہم نے اس کو آن بھی کیا ہوا ہے اسی وجہ سے تو پانی جو ہے وہ پیل چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ پانی کی سطح بلکل کم ہے لیکن یہاں پہ آپ پانی کی سطح کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ ہو چکی ہے یہ اسی وجہ سے کہ یہ ترمل ایکسپینشن ہو چکا ہے اس کے بعد سالٹ کریسٹلز ہیلوکلیسٹی پڑیں گے یعنی مطلب جب پانی جو ہے وہ بہارات میں تبدیل ہوتا ہے تو اس میں نمکیات جو ہے وہ پتروں کے کریکس درانوں میں باقی رہتے ہیں اور اسی نمکیات کی وجہ سے یہ پتر کے اندر اپنا ایک خصوصی طاقت کو اپلائی کر کے اس کو دو ٹکڑوں میں آسانی سے تقسیم کر لیتی ہے اور یہ عمل زیادہ تر جو ہے وہ سہراؤں میں ہوتا ہے یعنی مطلب یہ کہ اس عمل میں پانی میں جو موجود نمکیات ہے وہ نمکیات جو ہے جس طریقے سے پہلے ہم نے بتایا آئیس ویجنگ میں تو اس میں تو پہاڑوں کے چٹانوں کے اندر گس کے اس پر پرشر اگزرٹ کر لیتی ہے اور اس کو دو حصوں میں تقسیم کرتی ہے لیکن اس میں آپ وہ کام جو ہے وہ یہاں پہ سارٹ کرسٹل کرتے ہیں یعنی جو نمکیات باقی رہتے ہیں تو وہ پتر کے مساموں میں اور درانوں میں اندر جا کے اس پر پرشر اگزرٹ کر کے اس کو دو حصوں میں تقسیم کرتی ہے اور یہ عمل جو ہے وہ صرف سہراؤں میں ہوتی رہتی ہے اس کے بعد ہے ابریشن تو ابریشن میکس راک سموتر اور راونڈر بائی ربنگ دیم ٹوگیدر یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس میں پتر ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں اور رگڑکاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ پتر ہموار بھی ہوتے ہیں اور گول بھی ہوتے ہیں اور یہ ندیوں کے اندر مطلب یہ پایا جاتا ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی جو پتر جب تک بھی ندی کے اندر پڑا ہوا ہے تو وہ بلکل اسی طرح گول ہوتا رہے گا کہتے ہیں کہ یعنی جب برپانی تودے زمین کے سطح کے اوپر جو ہے وہ کسک جاتے ہیں تو لینڈ سلائیڈ کے دوران مٹی کے تودے کے عمل کے دوران یعنی مطلب یہ جو تودے گرتے ہیں تو اس میں بھی اس قسم کا عمل ہوتا رہتا ہے اس میں بھی گلیشیرز راؤنڈ بھی ہوتے ہیں پتر بھی گراؤنڈ کے اندر جو موجود ہوتے ہیں تو وہ بھی راؤنڈ ہوتے جاتے ہیں اور یہ اکثر ان سہراؤں میں بھی ہوتے ہیں جہاں پہ ریت کے بڑے بڑے پتر جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں تو آج کے لیکچر میں ہم نے جو پیکٹرز تھے جو ریسپانسبل تھے ویدرنگ کے لئے اس کے بارے میں تفصیل کے ساتھ پڑا جس میں ترمل ایکسپنشن کا بھی آپ نے ذکر کیا ایبریشن کا بھی کیا پریشر ریلیس کا بھی کیا پرانسٹیکشن کا بھی کیا تو امید ہے آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا آپ جو آپ کا ہومورک ہیں تو وہ نوٹ کر لیں کہ میمورائز ہیلوکلاسٹی اور ایبریشن یعنی آپ نے ہیلوکلاسٹی اور ایبریشن جو ہے اس کو یاد کرنا ہے آج کے لئے اتنا کافی ہے کل نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے والسلام